اچھا ظلم کی تعریف اور ظلم کی اقسام ہم دیکھتے ہیں یہاں جو بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کرتا بندے خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اللہ کی بات نہ مان کر اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جو بھیجا اپنے احکام دیکھے اس کی بات نہ مان کر تو کس طرح ظلم و ذاتی سے ہم بچ سکتے ہیں تو ظلم و ذاتی کی تعریف ظلم کی تعریف دیکھتے ہیں ظلم کی اقسام دیکھتے ہیں تو ظلم کی تعریف یہ ہے ظلم کی ریفنیشن ظلم و زیادتی سے بچے عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا جائے خواہ کمیز زیادتی کر کے یا اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی سے بچے عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے عربی زبان میں ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھا جائے فرمانِ الٰہی ہے سورة الحج سکسٹی اور جو شخص مظلوم ظالم سے اتنا ہی بدلالے جتنی اس پر زیادتی ہوئی تھی پھر دوبارہ اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس مظلوم کی ضرور مدد فرمائے گا بے شک اللہ در گزر کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے سورة الحج سکسٹی پھر ہمیں حدیث مبارکہ میں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچوں کیونکہ ظلم قیامت کے دینکاری کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا بھیجتے وقت خصوصی نصیتیں کرتے ہوئے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بھی ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بدعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے تو ہمیں بھی مظلوم کی دعا سے بچنا ہے کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے جس پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے پھر اس کی بدعا سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کی بدعا اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا وہ پہنچ جاتی عرش پر تو پھر ہم دیکھتے کہ ظلم جو ہے نا وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ظلم کتنی قسم کے تین قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک ظلم کیا ہے وہ ظلم جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی قسم کفر و شرق اور نفاق ہے چنانچہ فرمایا لقمان رحم اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ان کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرق نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ کیونکہ شرق جو ہے بہت بڑا ظلم ہے تو اللہ کے ساتھ شرق کیا ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جیسے انہوں نے تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ میں اور اس کا شریک ٹھہراتے تھے اور کوئی سورج کا پجاری ہے اور کوئی کس کا پجاری اور کوئی چاند کا پجاری تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے یہ سب سے بڑا ظلم ہے جب انسان اللہ کو نہیں مانتا تو وہ اس کے حق میں کمی کرتا ہے یہی شرک ہے اور یہی ظلم عظیم ہے دوسرا ظلم نمبر دو دوسری قسم کا دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان ایک دوسرے پر کرتا ہے چنانچہ صورت شورہ آیت نمبر چالیس میں فرمایا وَجَزَاؤُ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتٍ سَيِّئَتَ مِسْلُحَ فَمَنْ اَفَا وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اور ہر برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مطلب کیا ہے کہ ایک برائی کریں گے تو ایک بنا ایک عذاب آئے گا مگر جو درگزر کرے معاملے کو دوسر کر لے تو اس کا بدلہ خدا کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بلکل نہیں پسند کرتے تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں کہ جو برائی کرتے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے نمبر تین تیسری تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو ایک انسان خود اپنے نفس پر کرتا ہے چنانچہ سورة الفاطر میں فرمایا وَمِنْهُمْ ذَالِمُ لِنَفْسِهِ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے نا تو نفس پہ کیسے ہم ظلم کرتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کی جب بات نہیں مانتے ہیں اور دین اسلام پہ نہیں چلتے ہیں اللہ اور رسول کی پیروی بات نہیں مانتے پیروی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اِن کُن تُم تُوہِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِقُمُ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے ان کا اتباع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ رسول کی بات نہ مان کر اس کو ناراض کر کے اور تو یہ اپنے آپ سے ظلم ہے کیونکہ پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہرا دیتے ہیں اپنے آپ کو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے دین پہ نہیں چلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اپنے آپ سے ظلم کرنا ہے اور نعمتے ہو کر بھی فقیری زندگی بسر کرنا اپنے آپ پہ خرش نہیں کرنا یہ چیزیں نا بعد لوگ ہوتے ہیں سب ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ پہ خرش نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا بال پر آگندہ ہے عجیب علیہ میں بیٹھا ہوا ہے تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحیح بے حیثیت ہے تو ہمارے اوپر ہمارے جسموں پہ نظر آنے چاہیے اس کے آثار اللہ کی نعمتوں کے اس نے دیئے اس کو بھرتنا چاہیے اور اللہ کی بات مند کے چلنا چاہیے اور اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو یہ ظلم کی تین اقسام تھی ظلم کی تعریف ظلم کی اقسام تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان تینوں طرح کے ظلم سے بچائے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ہم اور کیونکہ شرک کے علاوہ تمام سب کی معافی ہے شرک کی معافی نہیں ہے پھر یہ ہے کہ دوسری قسم کا ظلم ہوئے کہ انسان دوسروں پر کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تینوں طرح کے ظلم سے بچائے اور ہم انشاءاللہ تمام ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور دوسروں پہ بھی آپ کو پتا ہے نا مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی تو اس ظلم سے بھی ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ تمام ٹیم طرح کے جو ظلم بتائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے اور انصاف کرنے والے ہوں ہم بچوں سے بھی اور ہر کسی سے بھی حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ اچھی طرح احسان کے لیول پہ ادا کرنے والے ہوں آمین یا رب العالم